ایک بہتی سبق آموز اور سیکھنے والا واقعہ ایک دفعہ ایک گھوڑا ایک گہرے گڑھے میں جا گرہ اور گڑھے میں گر کر وہ زورڈ روڑ سے چیخنے لگا گھوڑے کا مالک جو کہ کسان تھا اور کنارے پر کھڑا ہوا تھا وہ اسے بچانے کی ترقیبے سوچ رہا تھا جب اسے کوئی طریقہ سجھائی نہیں دیا تو اس نے ہار مان کر اور اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے ہی کہنے لگا کہ یار گھوڑا تو اب بڑا ہو چکا ہے اور اب وہ میرے کسی کام کبھی نہیں رہا چلو اس کو یوں ہی چھوڑ دیتا ہوں یہ سوچ کر اس نے اپنے پڑوسیوں کی مدد لی اور اس گڑھے کو بند کرنا شروع کر دیا سب کے ہاتھ میں ایک ایک بیلچا تھا جس سے وہ مٹی بجری اور پوڑا کرکٹ اس گڑھے میں ڈال رہے تھے گھوڑا اس صورتحال سے اور بھی بہت زیادہ پریشان ہونے لگا اور اس نے اور تیز آواز نکالنے شروع کر دیا کچھ ہی دیر کے بعد گھوڑا بلکل خاموش ہو گیا جب کسان نے گڑھے میں جھانک کر دیکھا تو وہ حیران رہ گیا کہ جب جب گھوڑے کے اوپر مٹی اور کچھرہ پھینکا جاتا ہے تو وہ اسے جھڑک کر اپنے جسم سے نیچے گرہ دیتا ہے اور پھر گری ہوئی مٹی پر کھڑا ہو جاتا ہے یہ سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا کسان اپنے پڑوسیوں کے ساتھ مل کر مٹی اور کچھڑا پھینکتا رہا اور گھوڑا اسے اپنے بدن سے ہٹا ہٹا کر اوپر آتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اوپر تک پہنچ گیا اور باہر نکل آیا یہ منظر دیکھ کر کسان اور اس کے پڑوسی سکتے میں آگئے زندگی میں ہمارے ساتھ بھی ایسے واقعات رونما ہو سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر کچھڑا اچھالا جائے ہماری کردار کشی کی جائے ہمارے دامن کو داغدار کیا جائے ہمیں تان اور تشنی کا نشانہ بنانا پڑے لیکن زندگی کے اس گڑے سے بچنے کا طریقہ یہ نہیں کہ ہم ان غلطیوں کی تہہ میں دفن ہو کر رہ جائیں بلکہ ہمیں بھی ان بیکار کی چیزوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اوپر کی طرف آگے کی سبت بڑھتے رہنا چاہیے زندگی میں ہمیں جو بھی مشکلات پیش آتی ہیں وہ پتروں کی طرح ہوتی ہیں مگر یہ ہماری اقل پر منحصر ہے کہ ہم ہار مان کر ان کے نیچے دب جائیں یا ان کے اوپر چڑھ کر مشکل کے کوئے سے باہر آنے کی ترقیب کریں خاک ڈالنے والے ڈالتے رہیں گے مگر پرعظم انسان اپنا راستہ کبھی نہیں بدلتا